اور یاد رکھئے گا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ سختی کرتا ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا بابری مسجد کے اوپر پہلا قدال چلانے والے بلبیر سنگھ کو میرے رب نے محمد آمیر بنا دیا بنایا یا نہیں بنایا گیری ملر قرآن کو اٹھائے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اس نیت سے قرآن کو پڑھنا چاہا میرے رب نے ان کو عبدالعہد عمر بنا دیا بلریہ گنج یوپی کے رہنے والے بانکے رام یا بانکے لال کو دکتور زیاور رحمان آزمی بنا دیا جانتے ہیں بانکے لال کو آپ لوگ آپ جانتے ہیں اوہو اس لئے آپ جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے نہیں جانتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کل ہی میں نے ایک جگہ پوچھا یہ سوال ایک دو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا بس اللہ یار یتنا بڑا کام اللہ نے اس بندے سے لیا ہے بانکے رام یا بانکے لال انیس سو ساٹھ کی بات ہے ایک محمد بخاری ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے سیون فائیب سکس تھری سات ہزار پانچ سو ترسٹھ حدیثیں جمع کیے صحیح حدیثوں میں سے تو صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہے سات ہزار پانچ سو ترسٹھ ایک دوسرے محمد زیاور رحمان آزمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جتنی صحیح حدیث ہے سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے سولہ ہزار آٹھ سو پوری دنیا میں اتنی ہی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اتنا بڑا کام ایک بانکے رام بانکے لال سے اللہ نے لے لیا ہندو گھرانے کس تھے تو اللہ کس سے کیا کام لے لے کوئی بول سکتا تو ان پر تولیغ ہوئی ہے تب نہ ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی اندین انداللہ الاسلام ان کی سوانے حیات پڑھئے رحمہ اللہ ہو گئے ابھی دو ہزار بیس میں اندین انداللہ الاسلام سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں ہماری دنیا بدلی ان کی دنیا بدل گئی تو میرے بھائیو جو جس جذبے کے ساتھ آتا ہے اسلام کے اندر اور جہاں جس نے تحقیق شروع کی تو میں ذرا لو لیول کی اردو میں بولتا ہوں جہاں بولنا شروع کیا سمجھ جائیے کہ وہ پھر آ جائے گا آرام سے کیونکہ وہ کئی گھاٹ میں جب بھوم کے آتے ہیں پانی پی کے پھر ان کو سیدھا یہی ملے گا اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کر کے تو ہم لاتے ہیں ہم نماز بناتے ہیں لیکن دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں اگر پیار محبت اور کچھ اپنے اندر آ جائے تو بڑا فائدہ ہو ہمارے اندر سختی بہت ہے پیار محبت نہیں ہے بھئی بات بولی ہے لیکن ذرا اس بات کو پیارے انداز سے بھی بولا جا سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو جانی رہا وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم سورہ نمبر 69 آیت نمبر 4 آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں زبان سے کبھی تکلیف نہیں اپنی جان سے کسی کو تکلیف نہیں دی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے تکلیف نہیں ہے موسیقی